اسلام علیکم ویورز اور پاکستانی اور چینی جنڈا لہرانے کا بھی اعلان کر دیا آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائگن پر کلک کر دیں دوستو آل انڈیا وار اسوسیویشن نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل میں ایک شکایات دچ کی ہے جس میں کرونا وائرس کے عالمی پھیلاؤ پر چین کی جانب سے معافضے کے طور پر غیر متعینہ رکب طلب کی گئی ہے یہ درخواست ایک سینئر اڈوکیٹ آل انڈیا بار اسوسیویشن کے چیئرمین اور آئی سی جے کے صدر آدیش سی اگر والے نے بین الاقوامی سطح پر ناجائز کاموں دو آزار ایک کے لیے ریاستوں کی ذمہ داری تحت انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کرنے پر چین کی قانونی ذمہ داری کے لیے لکھی ہے درخواست میں چین پر یہ وائرس پھیلانے میں ادم توجہ ہی اور لا پرواہی کا الزام عائد کیا گیا تھا اور الزام لگایا گیا تھا کہ اس ملک نے بین الاقوامی صحت کے ذابطوں آئی اچار اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے علاوہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین اور یو ڈی جی آر کی شکوں کے بھی خلاف ورزی کی ہے بھارتی جریدے بزنس ٹو ڈے کے مطابق ڈاکٹر اگر والا نے یو این ای چی سی آر کی عوام کے قومت کی تحقیقات اور عدایت کرنے کی اپیل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جمہوریہ چین پوری دنیا میں بنین اور انسان کے لیے خطرہ ہے اور یہ بڑے پیمانے پر تباہی کے قابل حیاتیاتی ہتھیار کو کفیہ طور پر تیار کرنے اور غیر فعال ہونے کی وجہ سے ان ریاستوں کو ہونے والے سنگین جسمانی نفسیاتی معاشی اور معاشرتی نقصان کے لیے عالمی برادری اور ممبر ممالک کو خاص طور پر ہندوستان کو مناسب معاوضہ فراہم کرنا ہوگا بین اقوامی ذمہ داروں کا اعترام کرنے میں غفلت ہندوستانی معاشیت پر مولک وائرس کے اثرات کی نشان دہی کرتے ہوئے شکایت کنندہ کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی سرگرمی روک دی گئی ہے جس کے نتیجے میں ملک کی مقامی معاشیت کے ساتھ عام طور پر عالمی سطح پر بھی بہت بڑا دخل پڑتا ہے معاشیت دائر درخواست کے مطابق کوویڈ نائنٹین مبائی بیماری چینی حکومت کی ایک سازش تھی جس کا مقصد خود کو دنیا کی ایک سپر پاور کے عہدے پر فائز کرنا اور حیاتیاتی جنگ کے ذریعے دوسرے ممالک کو مجروع کرنا تھا اگر والا نے شکایت میں بتایا ہے کہ 23 جنوری کو وائرس کے پہلے کیس کی اطلاع ملنے کے تقریبا دو ماہ بعد چینی حقوم نے اپنے شہر وہان میں اقدامات کا اعلان کیا اس وقت تک چینی شہریوں کی ایک نمائیت عداد غیر منتقی غائب ہو کر کیریر کے طور پر دیرون ملک سفر کر چکی تھی شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا کہ یہ وائرس وہان وائر لوبی لیب میں تیار کیا گیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ چین کی حقومت بھی متاثرہ افراد کے سفر کو پوری طرح سے آلودہ کرنے سے رکھتی ہے یہ ابھی تک معاملہ نہیں ہے کہ کس طرح چین کے تمام صوبوں میں یہ وائرس نہیں پھیل سکا بلکہ ایک ہی وقت میں یہ دنیا کے تمام ممالک میں پھیل گیا کہ آسرائیوں صرف کوویڈ نائنٹین کے محتاط طور پر جمعہ حیاتیاتی ہتھیار ہونے کے امکان کو بڑھاتی ہیں اس کا مقصر صرف چین کو فائدہ اٹھانے والے کے طور پر چھوڑنے کے مقصر سے دنیا کے بڑے ممالک کو اپاہیج بنانا ہے چینی حقام کے خلاف امریکہ میں ہی ایسا قانونی مقدمہ دائر کیا گیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس پھیلنا ہے اتیاتی ہتھیاروں کا نتیجہ ہے مقدمہ وہان اسٹیٹیوٹ آف وائیولوجی وہان اسٹیٹیوٹ کے ڈریکٹر وائیولوجی کے خلاف دائر کیا گیا ہے اس قانونی چارہ جوئی میں چین پر موت کی مدد اور ان سے فائدہ اٹھانا دہشت گردوں کو مادی مدد کی فرامی امریکی شہریوں کی چوٹ اور موت کے سب بننے کی سازش رفلت غلط موت اور مولک وائرس پھیلانے کا الزام آئیت کیا گیا ہے یہ درخواست امریکی وکیل نے دائر کی ہے لیری کلیمنن نے الزام لگایا تھا کہ وائرس کو ہیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا مدعیوں نے چینی حکومت سے بیس ٹریلین ڈالر حفجانہ دلانے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے چین پر امریکی شہریوں کی چوٹ اور موت کا سبب بننے کی سازش کا بھی کہا ہے امریکی گروپ نے متعدد میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ چین میں صرف ایک مایکرو بیالوجی لیپ تھی جو وہان میں کرونا وائرس جدید وائرس سے نمٹتی ہے مدعین نے الزام لگایا کہ چین نے کرونا وائرس سے متعلق بیانات کو قومی سلامتی کے پروٹوکول سے جوڑ دیا کلیمین اور مدعی نے یہ الزام لگایا کہ چینی ایرکٹروں اور محققین جنہوں نے کرونا وائرس کے بارے میں بات کی تھی اور بین الاقوامی صدر بار بیرونی دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بلان کی تھی ان کو خاموش کر دیا گیا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ تمام ملزمان مل کر بین الاقوامی دہشتگردی کو بقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں قانونی چارہ جوئی میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ کرونا وائرس کی ایک ملک کی فوج اخلاف استعمال ہونے کے لیے ستوسط روی کا مظاہرہ کرنے اور آہستہ استہ پیل رہا ہے یہ چین کی ایک سیادادہ دشمن ممالک یا سیام امریکہ کی عبادی اخلاف استعمال کیا گیا ہے امریکی مدعیوں نے چینی مدعیان کے خلاف جیوری ٹرائل کا مطالبہ کیا اگر بھارت اور چین کے درمیان جنگ چھیڑ گئی تو غالب امکان ہے کہ یہ جوری صورت اختیار کر سکتی ہے ان نے بھارت کے شہر گجرات پر عملے کا بھی اعلان کر دیا اور اس کے سراج چین اور بھارت سے نکل کر پوری دنیا تک پھیل سکتے ہیں دونوں والی کے بیٹ جنگ ممکنہ طور پر ایشیا اور دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے تباہ ان جنگوں میں ثابت ہوگی لیکن چین اب بھارت سے بدلہ لینا چاہتا ہے جو بھارت نے چین پر الزامات کی بوچھاڑ کی ہے چین کی فوجیں بھارتی بارڈر پر پہنچ چکی ہیں انوچل پردیش سے لے کر دیلی تک تمام قبضہ چین کر لے گا اس کے سبب جانبین کا بھاری جائن نقصان ہوگا اور یہ عالمی معاشیت پر بہت گہری طور پر اثرات ثابت ہوں گے تاہم جغرافیہ اور آوادیاتی جناسب شاید اس جنگ میں منفرد کردار ادا کرے بھارت اور چین کی سردیں دو مقامات پر ملتی ہیں اور ان دونوں جگہوں پر علاقائی تنازات پائے جاتے ہیں اکتوبر انیس سو باسک میں چین نے مذکورہ دونوں محاضوں پر حملہ کر دیا تھا اس کے نتیجے میں شروع ہونے والی جنگ ایک ماہ تک جاری رہی اور پھر زمینی طور پر چین کے لیے باس سادہ سے فائد کے ساتھ اختدام پذیر ہوئی فریقین میں سے کسی بھی جانب سے جوری ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر جنگ شروع کرنے کی پالیسی جوری جنگ چھڑنے کو بڑی حد تک خارج از امکان بنا دے گی دونوں ملکوں میں بہت بڑی عباد بستی ہے جن میں ہر ملک میں ایک اشاریہ تین رب سے زیادہ نفوس موجود ہیں تمام جدید جنگوں کی طرح بھارت اور چین کے درمیان کوئی بھی جنگ زمینی بحری اور فضائی ذرائے سے لڑی جائے گی اس حوالے سے فضائی کرائیوں پر مرکزی طور سے توجہ مرکوز ہوگی جن میں لڑاکہ تیاروں اور میزالوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے چین نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے اپنے الزمات واپس نہ لیے تو گجرات کے ساتھ ساتھ بھارت کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیں گے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اپنی حدود کراس کر رہا ہے بھارت پہلے بھی اسی طرح کے چین پر الزم آئد کر چکا ہے امریکی جریدے کے مطابق چین اپنی فضائی قدرت کو بیلیسٹک میزائلوں سے پورا کرتا ہے خواہ وہ جوری ہوں یا بھی روائیتی میزائل ہوں انسان استباہی کا تصور کر سکتا ہے جو ڈی ایف ایلیون ڈی ایف ففٹین اور ڈی ٹوئنٹی ون ساخ کے مختصر اور درمیانی مارکی دو ہزار میزائل بھارت کے ٹکانوں پر پہنچ کر بھارت میں مکمل طور پر بھارت کا صفایہ کر سکتے ہیں ان مزائلوں کو بھارت کی سرزمین پر تضاویاتی اداف کو نشانہ بنانے کے واسطے استعمال کیا جا سکتا ہے البتہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ فضاء میں اڑن بھرنے کا مرلہ آیا تو بھارتی فضائیہ مسابقت میں چینی فضائیہ سے بہتر پوزیشن میں ہوگی اگرچہ یہ جنگ چین کے کم عباس رت پر چھڑے گی تاہم نائی دیلی طبت کی سرز سے صرف دو سو تیرہ میل کی دوری پر ہے بھارتی فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں میں صرف چھوٹے چھوٹے ہتھیار شامل ہیں بھارت چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا چین نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے اگلے دو دن میں معافی نہ مانگی تو چین بھارت پر خطرناک حملہ کر سکتا ہے چین نے اپنے مختلف لڑاکہ تیارے بارڈر پر پہنچا دیئے ہیں جس میں جے ٹوینٹی جے ٹین شامل ہیں امیرکی جریدے کا قیزید کہنا ہے کہ کم از کم قریبی مدت میں بھارت کسی بھی طور پر چین کے بلیسٹک میزائلوں کے حملے کا جواب دینے پر قادر نہیں ہے شنگ یانگ اور طبعہ صدا کے جانے والے میزائل بھارت کے شمال میں نیف سف سے کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور بات کے پاس بلیسٹک میزائلوں کے خلاف دفاعی صلاحیت موجود نہیں بھارت نے جو اپنا اس فور ہنڈرڈ لیا ہے وہ بھی یہ تک ان کو محصور نہیں ہوا چین پہلے ہی اس فور ہنڈرڈ بارڈر پر تائنات کر چکا ہے جو اس نے دو ہزار پندرہ میں روس سے خریدا تھا موسیقی